اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت گجناوالا کے سیٹی سیکٹریٹ پی ٹی آئی کے دفتر کے باہر موجود ہوں اور یہ میرے پیچھے تصویر ہے جناب مصفر لون صاحب کی یہ زینوما ہے پی ٹی آئی کے اور یہ خالد دزیز لون صاحب کے سابزادے ہیں تو پی ٹی آئی نے جو پنجاب میں کامیابی حاصل کی ہے اور بہترین کامیابی حاصل کی ہے اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ پی ٹی آئی نے اپنا ورک کیا تھا اس کا پھل مل ہے تو میں اس وقت جناب ان کے دفتر کے باہر موجود ہوں اور اب چلتے ہیں اندر تو جناب مصفر لون صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بارک بات پیش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو اتنی اچھی اور بہترین کارک کردگی کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نام نوازہ ہے کہ گجنا والا میں یہ جو سٹی سیکٹریٹ ہے میں اس کے مطلب اس وقت اب اندر جا رہا ہوں اور میں اس وقت انشاءاللہ مصفر لون صاحب سے ملاقات ہوگی میری اور ان کو ہم مبارک بات پیش کریں گے اور پی ٹی آئی کو مبارک بات پیش کریں گے تو ناظرین آپ ملاقات کرتے ہیں ہم شہر کی سرکردہ سیاسی اور سماجی شخصیت جناب مصفر لون صاحب اور ماشاءاللہ پی ٹی آئی یہ بہت متحرک جو ہے رہنم ہیں اور اب آپ ان سے بات کرتے ہیں اور انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر خریعت ہیں اس میں ملکہ برا شکر ہے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دعا کروں گا اور ساری عوام کو بھی میں مبارک بات پیش کروں گا جن کے جوش اور جذبے اور جنہوں نے اپنے اس امپورٹڈ حکومت سے انتقام لینے کے لیے کر اپنی عوامی طاقت کا مرکور مظاہرہ کیا ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں جہاں شکردودار ہیں اور میں قوم کو ایک دفعہ پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کل کا دن انقلاب سے کم بالکل نہ تھا ان بیس سیٹوں کے اوپر حکومت نے اپنی تمام مشینلی کو مرکور طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی خندہ کردی کرنے کی کوشش کی عوام کا منڈیٹ ایک دفعہ پھر چنانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ عوام کی طاقت سے لوگوں کے جوش سے لوگوں نے بہت پور اپنے پورنگ سیشنز کی چوکیڈاری کی زبردست طریقے سے پی ٹی آئی کے جو ہمارے ورکر ہیں انہوں نے بڑی زبردست بہت پور پچھلے ایک مہینے سے کیمپین کی دن رات ایک کر کے انہوں نے اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک کے فضل سے انہوں نے اپنے اس مقصد کو حاصل کیا اور ہم جیسا کہ پہلے بھی اس طوفان مہنگائی کے بارے میں بھرپور اتجان بھی کر چکے ہیں کل عوام نے باقائدہ اس ایمپورٹڈ حکومت سے اپنا بدلہ لیا اور اب ان کے دن بے ملکہ گینے چونے ہیں بیٹا تو نیچے سے فارغ ہو گیا انشاءالہ باقی اوپر سے جلدی فارغ ہو جائے گا اور اسی طرح عوام اپنے ملک پاکستان کے لیے جدو جہد کرتی رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارا ملک پاکستان پور طریقے سے انشاءاللہ ترقی کرے گا ہم اپنے لیڈر کے دانسان کے ویژن کے مطابق قوم کو اس کا حق دلواتے رہیں گے عوام حق بلند کرتے رہیں گے اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اللہ پاک ہمارے ملک کا ہم یہاں اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان